حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافلہ آیا ایک ہزار اونٹ ایک ہزار اونٹ سامہ اور مدینہ میں قہد پڑا ہوا تھا اور سارے شہر والے پریشان تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آگئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں تو فرمانے لگے کیا دو گے وہ کہنے گی جی اوہ بیٹا اس لائٹ کو بجاؤ کہنے لگے جی دس روپے کی چیز ہم بارہ میں لے لیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑے ہیں مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے اب ٹھیک ہے زیادہ لگا تو کہنے لگے اچھا چھلیں دس روپے کی چیز ہم آپ سے چودہ میں لے لیں حضرت عثمان نے کہنے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کریں انہوں نے کہا اچھا ہم دس روپے کی چیز پندرہ میں لے لیں گا یہ ہماری آخری بولی ہے اس سے اوپر نہیں تو حضرت عثمان نے کہنے لے کہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کریں مجھے زیادہ لگ چکا تو کہنے لے کہ اے سارے مدینے دے سٹاکیت ہے اے بیٹھے ہوئے تو تو انہوں کون زیادہ لاغ ہے جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہیں تو سارے اے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں سٹاکو لپے لے کون ریٹھ لاغ گیا ہے حضرت انہوں دس دے پندرہ دے رہے ہیں تو اسے یہاں جو نہیں زیادہ لگ گیا تو حضرت عثمان کہنے لے کہ تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹھ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو دس روپے کی چیز پندرہ میں لے رہے ہیں میں تیری ایک روپے کی دس میں خریدوں گا کہنے لے کہ ہم سمجھے نہیں کہنے لے کہ تمہیں پتا ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے کہتا ہے تو میں نے ہزار اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا ہمارے تاجر کہہ کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بزار میں تنگی ومرکل مال پہ ہے پھر وہ فیرون بن جاتے ہیں اور مو مانگی کی مطلب وہ لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں میرے بڑا دل جلتا ہے کڑتا ہے کوئی بچارہ مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے وہ گھر بیشنے پہ آ جاتا ہے دکان بیشنے پہ آ جاتا ہے تو سو روپے کے گھر کے وہ چالیس روپے لگاتا ہے میں مال ٹاؤن ٹھہر رہا تھا تو سیر کے لیے نکلا تو میرے ساتھ ایک ریال سٹیٹ کا تاجر بھی تھا اسی کے گھر ٹھہر رہا تھا تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کہہ لے کہ مولنہ یہ گھر ہے آٹھ کنال کا ہے چوبیس کروڑ ہے اس کی قیمت چوبیس لیکن ابھی اس کی سولہ سے زیادہ کوئی نہیں رگ رہی میں نے کہا کیوں کہا ہے یہ اس کو بہت بڑا گھٹا پڑ گیا ہے تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے کہ میرے کرزے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑے اور بہت بڑے عرب پتی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا کیا مطلب کہ کوئی مصیبت زیادہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں دام گرا دیتے ہیں واللہ یہ فرعون ہیں یہ ظالم ہیں میں نے کہا اگر میرے پاپ ایسے ہوتے میں اس کا چوبیس کروڑ کا جو ہے میں تیس کروڑ میں خریدتا کہ چوبیس کروڑ سے کرزہ اتارتا اور اوپر کا چھے کروڑ ہی اپنے کام میں لاتا لانت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی وجہ ہے اور اس پر مصیبت ڈالوں تو میں کیا کروں جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں انسان بھی نہیں ہوتے تو اس مار رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نا مدینہ میں قہت آیا ہوا ہے اب تو موقع تھا وہ مو مانگی قیمت دے رہے تھے کہا سارا صدقہ سب صدقہ ہزاروں اچھا اب ہوا کیا اوپر کیا ہوا حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوا رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی ہوروں سے اس کا نکاح پڑا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں تو اب آیت اتری منجاب الحسنت فلہ عشر ومفالحہ ایک پہ دس گنا تو میرے نبی کہتے ہیں اللہ بہت ہے آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے زیادہ فرما رب زد امتی تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وضعفا کثیرا کون ہے مجھے کرزادے میں کئی گناہ کر کے واپس کروں ٹھیک ہے میرے معبوب نہیں یا اللہ زد امتی تھوڑا اور زیادہ فرما اللہ نے کہا چا چل مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِعْتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَعِفُ لِمَنْ يَشَى وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمِ اچھا میرے معبوب آپ کی امت کی ایک پر سات سو تو آپ کہتے ہیں وَهْوَا وَهْوَا تگلی بن گئی ایک پر سات سو کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ سات سو روپے نفع لے سکو ہے کوئی دنیا میں ایسا کام پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں میں قربان جاؤں رحمت اللی العالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے ذرا اور زیادہ فرما خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا ہے تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چالو انہا پان زرب چھڑیے تقسیم چھڑیے جمع چھڑیے تفعہ ایک سو دو سو ترہ سو چار سو پانچ سو چھ سو 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 نہیں چھوڑ دو اتنی میری شرط ہے جو آپ کی امت میں سبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گے